آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بی جے پی پردیش کا ریال ہے جہاں کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں بھاشپا میں ہیونتہ بیسو سرما صاحب پریس کانفرنس کرنے والے ہیں ہیونتہ بیسو سرما صاحب میڈیا سے مخاطب ہے کئی لوگوں نے آج بھاشپا کا دام ان تھاما ہے کون لوگ ہیں آپ کو ہم سناتے ہیں دکھاتے ہیں ہیونتہ بیسو سرما صاحب پریس کانفرنس کرنے والے ہیونتہ بیسو سرما صاحب پریس کانفرنس کرنے والے ہیں ہمارے جارخان جیسا پریس ایرپان آنساری آلمگیر آلم جیسا لوگ دوبارہ کبجہ کر لے گا دیکھیں آپ لوگ سب کو انٹریو کر لیجیے اور سارے لوگوں سے آپ خود ہی بات سکت کر لیجیے ہائی کورٹ میں سنٹرل گورنمنٹ نے بول شکا ہے کہ ایک این ایسی لائک ڈوکومنٹ ہمیں بنانا ہے جو لوگ بھارت کا ناغریگ ہے وہ سورکشت رہے گا اور بھارت کا جو ناغریگ نہیں نہیں ہے اس کو ہمیں سناک کرنا پڑے گا تو سنٹرل گورنمنٹ میں جارخان ہائی کورٹ کو ایفید ایفید حالف نامہ آلریڈی ڈال شکا ہے سنٹرل گورنمنٹ جارخان ہائی کورٹ کو جو بولا ہے وہ ہی ہم لوگ صبح میں ریپیٹ کر رہا ہوں دیکھیں سارے سارے جو بھی ہمارے ساتھی یا تو ہم کو چھوڑ کے گئے تھے یا جو نیا ساتھی ہم کو مل رہا ہوں سب کا یوگدان سے پارٹی کے لیے جنتہ میں ایک مود بنے گا آلریڈی جارخان میں ایک لہر جیسا باتاورن ہے اس کو دیکھیں ہم لوگ ہندوٹہ کو مضبوط کرنے کا بات نہیں بولتا ہوں ہم بولتا ہوں اگر دیش میں ہندوٹہ مضبوط ہوگا تو دیش مضبوط ہوگا پاس آزار سال سے ہندو یہ دیش کو سرکشت کر کے آئے ہیں اگر ہندو سما سرکشت رہے گا تو یہ دیش بھی بکاس کا راستہ میں آگے سل جائے گا دیش بشوگرو بنے گا دیکھیں دیکھیں کوئی سارے لوگ جی ایم ایم سے ہمارا پاس آئے ہیں کانگریس سے ہمارا پاس آئے ہیں اور کوئی لوگ ہمارا پارٹی سے بھی گیا ہے لیکن جو ہمارا پاس آئے ہیں وہ سامفائی سورین جیسا بیکتی آئے ہیں تو مہا بھارت میں کرشنا ایک جگہ میں تھے کرشنا کا سینا ایک جگہ میں تھے تو پاندھب لوگوں نے بولا کہ ہمیں سینا نہیں چاہیے ہمیں کرشن کو چاہیے کرشنا بھگوان کو چاہیے تو ہم کو جو لینا تھا ہم نے لے شکا ہوں میں بولا نا جو ہمیں لینا میں کوئی اتنا ہی بولنا ساؤں گا ہمیں جو لینا تھا ہم لے شکا ہوں اور باقی ہم سے جو ان کو لینا ہے لے لیجئے بھگوان بیرسہ مونڈا کا دیرسو سال جائنٹی اس بار منائے جائے گا تو دیرسو سنکل کا سہیت کال بھارت کا ماننیہ گریہ منٹری عمیت ساجی ہمارے سنکل پتر کا اٹھ گھاتن کرے گا آپ لوگ سب کو سادر نیمنٹری مانتا جی جب جب آپ ہندو کی بات کرتے ہیں میرا پی کیوں میں کیا بول رہا ہوں خوش پیتھیوں کا خلاب بولنے سے کیا اس کا اوپر بھی اولوک کا درد ہونا سہیے میں تو خوش پیتھیوں کا خلاب بول رہا ہوں ان کا درد کیوں ہے ارے آپ یہ ڈیس میں خوش پیتھیوں کا خلاب بولنے سے کیا بھرکانہ ہوتے ہیں مطلب وہ لوگ خوش پیتھیوں کا خلاب نہیں بولے گا خوش پیتھیوں کا خلاب بولنا کون سا کانون میں لکھا ہوا ہے یہ ڈلد ہے آپ بتائیے کون سا کانون میں لکھا ہوا ہے خوش پیتھیوں مطلب ہمارا دروازہ ہم خوش پیتھیوں کے لئے کھول دے ارے کیا بات بولتے ہیں یہ سب لوگ پاگل ہو گیا ہے خوش پیتھیں خوش پیتھیں خوش پیتھیں خوش پیتھیں مطلب مسلم تارگیٹ کرنا نہیں ہوتے ہیں ہم تو مسلمان سب بھی مو میں نہیں لیتا ہوں ہندو کو سرکشت کرنا کس لئے بھارت ہندو سنگسکرٹی ہے ہندو سیویلائزیشن ہے ہندو کا سرکشت کرنا ایک پوزیٹیو باتیں ہوتے ہیں کوئی مسلمان نے کہا یہ بھی بولے گا بھائی مسلمان کو سرکشت کرے آپ کو تیتو نہیں ہے سر دھرم کا دیز ہے لیکن پاس ہزار سال سے یا تو ہندو ہی ہے نا تو تھوڑے ہم عرفان انساری کا اندر میں جائے گا تھوڑے ہم عالمی عالم کا اندر میں جائے گا ہم کیوں جائے گا روپیہ ان کا گھر میں کیوں بڑا مدھ ہوتے ہیں تو ان کا تو بھائی وہ کیوں عدیبہ سیو کا خلاب بولتے ہیں سیتہ سورین کا خلاب کیوں بولتے ہیں تو یہ پس میں اٹھانا کیا کمپ سامپدائی لے لو نا بھائی لیکن آپ کو دینے سے کیا ہوگا عالم گر عالم کا باکس میں ہی تو سلا جائے گا ہاں اگر میں اگر بھی ایک لاکھ سایتیز ہزار کو جو بھی دیتا ہوئے پیسہ تو عالم گر گھر میں لے کے جائے گا تھوڑا دین کا بات لیجی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا